حفظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم درقیف فعل ربوکا بی اصحاب الفیل علم ججعل قیدہم فی تصدیل و ارسل علیہم دیرن عباب ترمیہم بی حجارت من سجیل فجعلہم قاسم مقبول صدق اللہ الرزیم ہمارا ایک چھوٹا سا ٹوپک اس کے اسیسمنٹ کے چپٹر میں سے اسکیپ ہوا ہے اس کو ہم دو تین منٹ میں دیکھ لیتے ہیں موڈرن میتےڈز آف اسیسمنٹ تھا ایتنگ تو موڈرن میتےڈز آف اسیسمنٹ میں ایک تو ایتھینٹیگ اسیسمنٹ موڈرن اسیسمنٹ ہے لے ٹیسٹ اپروچ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کمپیوٹر اسیسٹڈ اسیسمنٹ جیسے مائک آف رکھیں پلیز اسی طرح جیسے آپ نے جو ہے وہ کمپیوٹر اسیسٹڈ انسٹرکشن پڑی تھی تو انسی طرح ہم جو ہے مائک آف رکھیں پلیز زینب آپ کا مائک زیب آمان آپ کا مائک کون ہے پلیز مائک آف کلے سلایڈ شو ہو رہی ہے سلایڈ شو نہیں ہوئی سلایڈ شو نہیں ہوئی چلے میں ایک منٹ موڈرن اسیسمنٹ میں میں نے آپ سے کہا کہ جو موڈرن اسیسمنٹ میں سب سے پہلے تو آثنٹک اسیسمنٹ آئے گا کیا مسئلہ ہے مائک آف کر دیں پلیز دوسرا اس میں جو ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کمپیوٹر بیسٹ یا کمپیوٹر اسیسٹڈ اسیسمنٹ آئے گا جیسے کمپیوٹر اسیسٹڈ انسٹرکشنز نہیں اسی طرح کمپیوٹر اسیسٹڈ جو ہے وہ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا کمپیوٹر اسیسٹڈ اور کمپیوٹر بیسٹ اسیسمنٹ میں جو ہوگی نا کمپیوٹر اسیسٹڈ اسیسمنٹ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے بندوں مائک آف کر دیں کیا مسئلہ ہے بلال عوامر صاحب آپ کا مائک آن ہے پلیز اس کو آف کریں اچھا کمپیوٹر اسیسٹڈ اسیسمنٹ کی میں بات کر دو ٹرمز ہیں ایک ہے کمپیوٹر بیسٹ اسیسمنٹ یا کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹنگ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کمپیوٹر اسیسٹڈ اسیسمنٹ آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہوگا کہ جب آپ کمپیوٹر کو ٹوٹلی یوز کر رہے ہوں گے یعنی ساری کی ساری اسیسمنٹ آپ نے ٹیسٹ بھی کمپیوٹر پر بنایا ٹیسٹ کو کنڈکٹ بھی آپ نے کمپیوٹر کے اوپر کیا اس کی سکورنگ بھی کمپیوٹر کر رہا ہے اور ریزلٹ بھی کمپیوٹر ہی جنریٹ کر رہا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے کمپیوٹر بیسٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے جی کمپیوٹر بیسٹ اسیسمنٹ کہلائے گی یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ کہلائے گی اسیسمنٹ اس کومنلی ڈائریکٹلی میڈ ویا کمپیوٹر جیسے ورچول یونیمسٹی ہماری ہے یا اوپن یونیمسٹی میں ہمارا الیمیس ہے یا جیسے قائد ایپ ہماری ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے جو ٹیچرز ہیں گورنمنٹ وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ ساری جو ہے وہ وہی ایپ ہی کر رہی ہوتی ہے تو جب آپ کا ٹیسٹ تاہیرہ ملک آپ کا مائک کون ہے کیا ہو گیا آج آپ لوگوں کو اچھا سلائیڈ شو نہیں ہو رہی چلیں سلائیڈ تو شو ہو جائیں گی مائک تو آف رکھیں پلیز ہو رہی ہے سلائیڈ شو آپ کی طرف مسئلہ ہو گا سلائیڈ شو ہو رہی ہے سلکی والد بھی کلیر ہے نیٹورک میک ہو گا آپ کے پاس آگے بڑھنے دیں پلیز مجھے assessment is commonly made directly made directly via computer جب آپ سارے کا سارا assessment کمپیوٹر کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر بیس assessment یہ کمپیوٹر بیس testing ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کو سارے ساری testing process یا assessment process کے لیے use نہیں کرتے مثلا آپ test کمپیوٹر بھی بنائیں گے کلاس میں جو ہے وہ آپ test conduct کریں گے physically marking خود کریں گے physically اور کے result جو ہے وہ upload کر دیں گے ٹھیک ہے مجھے کمپیوٹر کو مکمل طور پر نہیں testing کے کسی ایک part کے لیے آپ اس کو جب use کر رہے ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں CAA computer assisted assessment it is common term for the use of computer in the assessment of student learning its other name is computer aided assessment it is used to manage our sport assessment process یعنی یہ computer اس کا نام computer aided assessment بھی ہے تو یہ کمپیوٹر جو ہے وہ assessment process کو support کرنے کے لیے آپ use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی computer assisted assessment assistant کیا ہوتا ہے سارا کام تو خود نہیں کر رہا ہوتا نا تو اس کا assist کر رہا ہوتا ہے کچھ معاملات میں تو اسی طرح computer based ہوگا تو سارا کام computer کر رہا ہوگا اسی طرح drag and drop questions ہیں یہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے آپ یقیناً تو یہ بلکہ اس کو دیکھ لیجئے گا google کر لیجئے گا اگر آپ نے پہلے بھی اس طرح کی question یا test solve نہیں کیے کبھی تو تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہمارے mcqs ہوتی ہیں تو اس میں ایک box میں سوال لکھا ہوتا ہے نیچے ایک box خالی ہوتا ہے اس کے نیچے تین چار box جو ہے وہ filled ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو filled box ہے نا جی نیچے سے اٹھا کے اس کو جہاں پہ answer والے جو box ہے اس کے اندر جا کے آپ نے paste کر دینا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پانچ سوالات ہیں فرض کریں ٹھیک ہے تو نیچے جو ہے وہ پانچ ہر سوال کے آگے ایک box خالی ہے نیچے جو ہے total پانچ box دیے جائیں گے filled box تو آپ جو ہے ہر box کو اس کے مطالقہ جو جہاں پہ اس کا answer feed آتا ہے اس جگہ پہ جا کے drag کر کے پکڑ کے mouse کے ساتھ finger کے ساتھ وہ آپ اس کو جہاں وہاں جا کے drop کر دیں اس کو drag and drop questions کہتے ہیں اچھا یہاں پہ جس طرح ہم میں ابھی قائد پہ ہو رہی سب جیسے آنٹا ہے قائد ایپ پہ جی جی قائد ایپ ہماری جو ہے جو پنجاب کے teachers ہیں ہمارے گورنمنٹ تو وہ قائد ایپ use کر رہے ہیں ٹریننگ ہماری ساری آج کل جو کہ ڈیجیٹل ہو چکی ہیں آن لائن ہوتی ہیں تو اس میں یہ آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ڈرائگ ڈڈروپ اچھا آپٹیکل مارک ریڈر یہ لائن رہے گی آپٹیکل مارک ریڈر او ایم آر شیٹ یہ کیا ہوتی ہے آپٹیکل مارک ریڈر بیسیکلی یہ جو آپ ببل شیٹ سپل کرتے ہیں انٹی ایس کی یا پھر پی پی ایسی کی تو وہ جو ببل شیٹ ہماری ہوتی ہے وہ سکین ہوتی ہے تو جس مشین میں وہ سکین ہوتی ہے اس مشین کا نام ہے او ایم آر آپٹیکل مارک ریڈر اور اس شیٹ کے اوپر اگر آپ کبھی پیپر دینے جائیں انشاءاللہ جس میں آپ سب نے کامیاب ہونا انشاءاللہ تو اس کے اوپر لکھا ہوگا ایک سائٹ کے اوپر او ایم آر شیٹ اور ساتھ میں لکھا ہوگا کہ یہ جو سرکلز ہیں ببلز ہیں ان کے درمیان آپ نے ببل فیل کرنے کے لئے کہیں پہ کوئی لائن نہیں لگا نہیں تو وہ بیسیکلی مشین آپ کے سرکل کو مارک کرتی ہے تو اسی طرح یہ ڈرائگ ڈڈراب کوئسچن ہے اچھا جب ایک بچہ کسی ماوس کو یوز کرتا ہے پوائنٹنگ ڈیوائس کو یوز کرتا ہے اپنا جواب دینے کے لئے جیسے یہ ڈرائگ ڈڈراب کی ہم بات کریں یہ بھی ہمارا کرسر موبائل سکرین پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے یہ جہاں پہ موو کر رہا ہے تو جب یہ کرسر کو جب جو ہے جواب دینے کے لئے تو یہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اس طرح کے ریسپونس ہم دیتے ہیں تو اس طرح کے ریسپونس کو ہوت سپورٹ ریسپونس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جی ہوت سپورٹ ریسپونس ماؤس کو جیسے آپ جو ہے وہ ڈیلی کوئیز اٹیمٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ہوت سپورٹ ریسپونس ہے آپ ٹچ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس طرح آمی آرمی بیٹا ٹیسٹ ہیں جب ورلڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت یو ایس ملیٹری کو جو چاہیے تھے زیادہ تعداد میں فوجی چاہیے تھے نوجوان آرمی کے جوان سپاہی اب ان کے لیے ایک بڑا مشکل تاس تھا کہ کیسے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو برتی کیا جائے تو اس کے لیے انہوں نے تقریباً پندرہ لاکھ لوگ برتی کرنے تھے تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا دو طرح کے ٹیسٹ دیزائن کیے انہوں نے کہا جی جو پڑے لکھے ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں جو ان پڑے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جائیں مطلب الگ الگ ٹیسٹ ان کا ہوا جو پڑے لکھے تھے ان کے لیے جو بربل ٹیسٹ بنایا گیا یعنی جس کے اندر جو ہے وہ جیسے میت کا ہوگا پانچ جمع پانچ بیس جمع پچیس اس سوالات یا پرابلمز ہوں گے سٹیٹمنٹ کی شکل میں لکھی ہو شکل میں تو وہ وربل ٹیسٹ اور یہ کن کے لیے تھے پڑے لکھے لوگوں کے لیے تھے اور جو بیٹا ٹیسٹ جو بنایا گیا وہ نون وربل تھا یعنی اس میں پڑے لکھے نہیں تھے لیکن یہ چیزوں کو جیسے اگر پڑے لکھے شخص کو کوئی چیز اس کے ریٹن فارم میں دے تو وہ سمجھ سکتا ہے لیکن اگر کوئی سائن ہو سمبل ہو تو ان سے وہ تھوڑا آئیڈیا لے سکتا ہے اسی طرح سائن سمبل پکچر باکس سیکوینس اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ ٹیس ڈیزائن کی آرمی الفا کس کے لیے پڑے لکھوں کے لیے لیٹریٹ ٹیسٹ ہے اور آرمی بیٹا جو ہے انپڑھ لوگوں کے لیے اور یہ نون وربل ٹیسٹ ہے یہ ہمارا جی اسیسمنٹ کا چپٹر میں سے تھوڑا سا ایریا رہ گیا تھا اب ہم جا ریسرچ کی طرف ایڈوکیشنل ریسرچ کس کو کہتے ہیں جی ایک ہے سرچ اور ایک ہے ریسرچ کیا ڈیفرنس ہوتا دونوں میں چیز موجود ہوتی ہے پہلے اس کو دوبارہ سے کلاش کرنا ہے ہم نے جی سرچ کا مطلب ہوتا تحقیق کرنا سرچ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کر سر فائنڈ آؤٹ نیو نالیج یا ایگزیسٹنگ نالیج کو کریکٹ کرنا یا پروبلم کا سلیوشن نکال نکال سرچ کہتے ہیں کسی چیز کو فائنڈ اوٹ کرنا سرچ تلاش کرنا فائنڈ اوٹ کرنا باہر نکال یہ سرچ ہوتا اب ریسرچ نیا چپٹر آج سرچ کرنے جا رہے ہیں جی ایگزیسٹنگ ریسرچ اچھا جی اس میں سب سے پہلے ایک منٹ میں سلائیڈ آج اچھا ایک سب سے پہلے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی پروبلم کا سلوشن فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جی کسی بھی پروبلم کا سلوشن ہم فائنڈ اوٹ کریں یا دوسرے نمبر کوئی نیا نالج کوئی نئی انونشن نئی تحقیق نیا ایریا ہم سامنے لائیں یعنی کوئی نیا نالج ہم فائنڈ اوٹ کریں کوئی نئی چیز فائنڈ اوٹ کریں اور تیسرے نمبر پہ پہ پہلے سے جو چیزیں ہم فائنڈ اوٹ کر کسی پرابلم کا سلوشن نیا نالج کو پریزنٹ کرنا یا پھر تیسرے نمبر پہ کیا کرتا ہے جو پہلے سے نالج ایگزسٹ کرتا اس میں کہیں ایررز ہیں تو ان ایررز کو ہم ریموف کر دیں جیسے آپ دیکھتے ایک تھیری آتی ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی کچھ ٹائم کے بعد ایک اور تھیری آ جاتی ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اب دیکھیں بیہیویارزم آیا انہوں نے کہا بچہ انوارمنٹ سے لرن کرتا ہے یہ ریسرچ بیسک تھیری تھی اور یہ حقیقت بچہ انوارمنٹ سے لرن کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بچہ تو ذہن سے سب کچھ سمجھ کام کر رہا ہو تو اس کی لرننگ ہوتی ہے انوارمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر آگئے کنسٹرکٹیویسٹ انہوں نے جو لرننگ موڈل تھیریز پڑی میں ان کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جی وہ غلط ہیں لرننگ انوارمنٹ سے بھی منٹل ایبیلیٹی سے اس وقت ہو سکتی ہے جب بچہ خود ایکٹیولی انوارل ہو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انوارل ہو یعنی گروپ کی شکل میں وہ کام کر رہا تو یہ کنسٹرکٹیو میں اپنی لرننگ کرتا ہے دوسروں کے جاتے اگر کوئی اس کے ساتھ انگیج نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ پڑھائے گا نہیں کوئی اس کے ساتھ کھیلے گا نہیں کوئی گروپ میں اس کے ساتھ کام نہیں کرے گا تو اکیلا کیا سیکھے گا وہ اپنے انوارلمنٹ سے وہ تو جانوری بنے گا پھر آ جاتے جی ہیومن ازم وہ ہیومن ازم نے کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہے کوئی مشین ہے تو اس کے دماغ میں چیزیں ٹھونس رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ اس کو کھانا پینا دیں بچے کو بنیاجی ضرور یاد دیں تو وہ خود اس قابل ہوگا کہ وہ چیزیں لرن کرے آپ ایک کے پاس کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو وہ کیا لرن کرے پھر آئی کنیکٹویزم وہ کہتے ہیں کہ آپ سارے غلط ہیں بات یہ ہے کہ بچے کو موڈرن ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں وہ خود ہی اپنے پرابلم کا سلوشن اور خود بھی اپنا نولیج کنسٹرکٹ کر پانچ تھیوریز میں نے لرننگ تھیوریز آپ آئیڈیا زیادہ سٹرونگ ہے بیرل یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی ایریا تھا لرننگ کیسے ہوتی ہے اس میں پانچ سکول آف تھوٹ ایگزسٹ کرتے ہیں پانچ مختلف تھیوریز ہیں کہ لرننگ اس طرح سے ہوتی ہے اسی کا نام ہے ایڈیشن آف نیو نولیج ان پریویس نولیج اسی طرح دوسرا دیکھیں کوویڈ ایک پرابلم تھا تو کوویڈ کا پرابلم تقریبا ایک سال بعد اس کا علاج دریافت ہوا اور ٹیسٹنگ ہمارے اوپر کی گئی فری ویکسین دے کے اب یہ پرابلم کا سلوشن تھا یہ ریسرچ تھی اور تیسرا میں نے کہا کیا کرنا نیو نولیج اب دیکھیں ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنی انونشن ہو رہی ہیں آئے روز نہیں نہیں وہ میری بیٹی ہے ڈیڑھ سال کی تو وہ کل جو ہے وہ اس کے نانا ہم اس کے آئے ننحال میں اور میسز اور میری بیٹی تو وہ آگے سے جو ہے وہ اس کے نانا نے سلیٹ نہیں ہوتی جو ڈیجیٹل جو آٹو لکھتی ہے اور ایریز ہو جائے اب وہ اس نے آن لائن نانا نے ان کے منگوائی ہوئی تھی تو بات کرنے کا مقصد اب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ہم جو میٹل لوہے کی سلیٹ ہوتی تھی اور سلیٹ کے ساتھ ہم تو لکھتے رہے ہیں میت کو پہلی جماعت سے لے کر پانچ وی تک ہمارے سکول میں تو وہ میری بیٹی وہ سلیٹ دیکھے گی نہیں مجھے یقین ہے کیونکہ مارکیٹ میں وہ ملتی نہیں اب یہ دیکھیں یہ انونشنز ہیں اسی طرح ہر ایک فیل کے اندر انونشن ہو رہی ہے جن ٹیچر سے ہم پڑھے ہیں ان کو اگر ہم بتائیں ہم اپنا ٹاپک کی طرف آتے ہیں پرپس فول ایکٹیوٹی ڈیریکٹر ٹوورڈ ڈیویلپمنٹ آف اوگنائز باڈی آف سائنٹیفک نالج نالج سائنٹیفک نالج وہ علم ہوتا ہے جو جس کو ہم جو پریکٹیکل پروف کر چکے ہوں وہ علم جو ہے سائنٹیفک ہوتا ہے اس علم کو ڈیویلپ کرنے کا نام ریسرچ ہے اس کی تین ڈیفنیشن ہیں سسٹیمیٹک اب دیکھیں ریسرچ ایک ایکٹیویٹی بھی کلاتی ہے ریسرچ ایک پروسس بھی ہوتا اور ایک انیلیسز بھی ہے تین چیزیں ہیں یہ ایکٹیویٹی پروسس آر انیلیسز انیلیسز دوسری ڈیفنیشن اس کی ہے جو ہون ڈیو بیس نے کہا وہ تین جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ اس کی اندر آئیں گی ڈیفنیشن میں انیلیسز ایکٹیویٹی بھی بھی نیو 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 جو پہلے ایک نالج ایگزسٹ کر رہا ہے اس میں ایڈیشن یا اس کی غلطیوں کو دور کرنا یہ کیا کہلاتا ہے ریسرچ کہلاتا ہے اس نے کتاب لکھی ریسرچ ان ایڈوکیشن جون ڈیو بیسٹ اس کی یہ بک بھی بہت بیل نا ہونا ہے اب یہ تو جنرل ریسرچ کیا ہوگی اس چیپٹر میں ہم کوئی ایڈوکیشن ریسرچ کو بہت ہلکا سا ٹچ دیتے ہیں سارا جو ہے نا وہی جو ریسرچ جو خود ایک چیپٹر ہے سو ایک سبجیکٹ ہے وہی والی چیز ہم پڑھیں گے ساری اچھا ایڈوکیشن ریسرچ کیا ہے جو ایڈوکیشن پروبلم ہے نا ان کو سائنٹیفکل ہم کیسے سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈوکیشن ریسرچ ہے بس سسٹیمیٹک وہی بات سسٹیمیٹک ایکٹیویٹی پروسیس انیلیسز آر انویسٹیگیشن تو پائن سلوشن آف ایڈوکیشن پروبلم بائی ایوز سائنٹیفک میتھو ہماری ایڈوکیشن ریسرچ بسیکلی ایک سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا یہ دیکھ لیں کہ آپ جو نور ہر ہی سائنٹیفک ہوتی ہے نا ہر ہی سائنٹیفک ہوتی ہے بات سائنٹیفک میتھوڈ اس سامتھنگ ڈیفرنٹ دیکھیں بات سائنٹیفک کا مطلب یہ ہے جو پرووڈ ہوتی ہے کسی نہ کسی اینگل سے سائنٹیفک میتھوڈ یا ایکسپیریمنٹل میتھوڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم سپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ہائی پوٹسز ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ابھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو اچھا جی ریسرچ کی خصوصیات کیا ہیں اگر آپ کو انٹریو میں سوال ٹیسٹ میں تو نہیں پوچھا جائے گا ٹیسٹ میں اتنا ہی آتا ہے کہ یہ تینوں باتیں جو اور ریسرچ جو ہے یہ جی 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 ہوں ٹھیک ہے مجھے کسی نے بتایا تو میں خود وہ چیز نہیں دیکھی میں اب یہاں پہ کسی کو انفرمیشن دے رہا اور انٹریو دے رہ پہ نے مجھے ایسے کہا تھا پہ نے ایسے دیکھا تھا اس نے مجھے بتایا تھا یہ جو ہے سیکنری سورس ہوتا ہے تو پرائیمری سورس سے اس سے ڈیٹا کٹھا کیا جاتا ہے تریڈیشنلی اس کے فائیو جو ہے وہ کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں پانچ کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں ریسرچ کی میتھیمیٹیکل پرسیزن اینڈ ایکوریسی یعنی ہم اس کو جو ہے کوانٹیٹیٹیو لی اپروو کرتے ہیں یعنی جیسے ہم سامپل لیں گے اسے ڈیٹا کلیٹ کر اس کو انیلائیز کر اس کے بار ریزرن دیتے ہیں تو میتھیمیٹیکل پرسیزن اور ایکوریسی ہوتی ہے اپڑکٹیویٹی سے کیا مراد ہوتے اپڑکٹیویٹی اور سبجکٹیویٹی پچھنے چپٹر میں آپ کو پڑھایا ہے جی سر اپڑکٹیویٹی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ پہ مطلب نقل وغیرہ اس طرح کوئی اور فیکٹر نہ فیکٹ کرے اس کو تیسٹ کے سپور کو چیز فیکٹ نہ کرے بلکل سبجکٹیویٹی اس کے اُلٹ ہوگا اچھا یہاں پہ کوئی اور بتا دے کہ اس ہی بات کو ریسرچ میں کیسے آپ بیان کریں گے اپڑکٹیویٹی کو پرسنل بائس میں آپ کی جو اپنی ذاتی انفرمیشن ہے جیسے آپ کو لگتا آپ کے فیالہ وہ اس میں انکلیوڈ نہ ہو جو چیز ایگزز کرتی ہیں ویسے آپ نے رکھنی ہے اس میں اپنا نہیں کہ میرے فیالل سے یہ تھا ویسے تھا ویسے نہیں ہونے چاہیے بلکل بلکل جو آپ نے سنا جو جو لیٹا کٹھا ہوا ہے آپ اس کو ایز it is use کریں گے وہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ اچھا ہے برا ہے اس میں آپ کی اپنی اپنی شامل نہیں ہو سکتی ریسرچ کے اندر اور اگر ایسا ہی ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سبجیکٹیو ہم اس کو بولتے ہیں سبجیکٹیو تو ریسرچ نوملی ہماری پاکستان کی میں بات نہیں کر ورلڈ وائیڈ یا کچھ ہمارے یہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں یہاں پہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ایم فیل پی ایچ ڈی کے تھیسز کیسے کون لکھتا ہے کیسے بنتے ہیں تو اپجیکٹیو اس کے اندر ہوتی ہے جو چیز آپ نے ثابت کر ایک دفعہ دیا اس کو دوبارہ بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے ایم پارشلیٹی یہ وہی ہوتی ہے کہ ایم پارشلیٹی سے مراد یہ ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ خود ایم پارشل ہوتا ہے اپجیکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ کوئی فیکٹر اس کے اندر دوسری چیزیں آپ شامل نہیں کرتے ہیں ایم پارشل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ خود اپنی اپینین اس کے اندر شامل نہیں کرتا اس کو ایکسپرٹ کنڈکٹ کرتے ہیں یہ مووی سے آپ یاد رکھیں گے یہ پانچ خصوصیات ہیں انٹریو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ریسرچ کی کیا خصوصیات اسی طرح تین خصوصیات جو ہے سواری پانچ خصوصیات ٹکمن نے بھی دی ہیں ٹکمن بی ڈیو نے دی ہیں اس نے کا ریسرچ سسٹیمیٹک ہے یعنی منظم اداز میں ہوتی ہے لوجیکل ہوتی ہے اس میں ہم کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن موجود ہوتی ہے ایمپیریکل ہے یعنی یہ ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ریزرٹ دیتے ہیں خیالی باتیں نہیں ہوتی ریڈکٹیو ہے کسی چیز اس کو آپ جو ہے وہ اس کے اندر کمی پیشی کمی کر سکتے ہیں یعنی وہ فائنل نہیں ہوتی بات آپ کی اس کو مزید اگر آپ سرچ کریں ویریفائی کریں اس میں کوئی کمی کتاہی آپ کو نظر آتی ہے تو وہ ریڈکٹیو کہلائے گی اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ اگر آپ اس کو کنڈکٹ کریں گے تو ریزلٹ سیم آتی ہیں یہ خصوصیات ہیں یہ پوری سلائٹ انٹرویو کے لئے ایک دفعہ آپ دیکھ ریجنٹ اس سے ٹھیک ہے اسی طرح ایمپیریکل نالج ہے یہ بھی وہی سنسری نالج ہی ہوتا ہے تو پیپر میں الگ الگ بھی آپ پوچھا جا سکتا ہے کہ سنسری نالج ہے یہ ایمپیریکل ہے اس لئے الگ لکھوں ہوتی سیم ایکسپرٹ اپینین تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں ہم ان سے کچھ رائے لے لیتے ہیں تو ایکسپرٹ اپینین اس کو بولتے ہیں ماہر کی رائے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ جب آپ جو ہے ریزنگ یوز کرتے ہیں جنرل سے سپیسیفک یا جنرل ٹو پٹیکولر میجر سے مائنر گریٹر سے سمالر رول سے ایکزیمپل تو وہ ہوتی ہے دیڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو اس کے اولتو ہوں گی پٹیکولر ٹو جنرل سپیسیفک ٹو جنرل ایگزیمپل ٹو رول سائنٹیفک میتھڈ وہ میتھڈ جس کے ذریعے ہم پرابلم بناتے ہیں پرابلم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہائپوٹسیز ڈیولپ کرتے ہیں ڈیٹا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سورس آب نالج اس کے بار یہ ہمارا سائنٹیفک میتھڈ تو نالج گین بائی سائنٹیفک میتھڈ بائی ایڈنٹیفائی پرابلم ڈیولپ ایپوٹسیز ڈیٹا کلیکشن ڈیٹا آنیلیس کنکلوزیز ریویل نالج وہی وہی سے آنے والا علم ایمپیریکل انسائٹ سے انر فیلنگ سے آپ کو کوئی خیال آتا ہے وجدان اس کو ہم بولتے ہیں تو وہ بعض وقت ٹھیک بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے تو اس کو انٹوشب نالج کہتے ہیں آثورٹی ہماری سوسائٹی میں ہماری فیملی میں بڑے ہوتے ہیں اور وہ جو بات کہہ لیتے ہیں وہ ہتمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پید نے کہی ہے ہمارے امی نے کہی ہے ابو نے کہی ہے فیملی فلان فلان فقہ فلان عالم نے کہی ہے تو لازمی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بات ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے بات کر دی یہ فائنل ہے اور وہ اس فیلڈ میں کسی ایکسپرٹ بھی ہوتا ہے یہ ساری دیکٹیو اور انڈکٹیو بھی امپورٹنٹ ہیں یہ تو ایک میں نے بتایا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک یا دو نمبر کا سوال تو ہر پیپر میں پکا آت اس طرح امپیریکل اور ریشنل نالج بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے اب آپ کی بک میں سر ایکسپرٹ اور ریسرچ کا نالج بہت ہے اس ساری دن کی لگائی اس نے ریسرچ کے اندر یہ تو اس کا جو علم ہوگا اس سے آپ اپنین لیں گے وہ ایکسپرٹ اپنین ہوگی ایک جو اتھارٹی نالج ہے اس کے اندر ایکسپرٹ شامل ہو سکتا ایکسپرٹ نالج لازمی نہیں ہے کہ ہر ایکسپرٹ نالج کے اندر اتھارٹی شامل ہو اتھارٹی سے مراد یہ کہ جس کی کوئی پوزیشن ہو فیملی کا بڑا ہو علاقے کا بڑا سربرا ہو مذہبی رہنماء اس کے پاس ایکسپرٹی بھی ہے اس پیلڈ کی اور اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے اس کا نام بھی ہے ٹھیک ہے جی تو لوگ اسے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں اس کی بات کو ویلیڈ بانتے ہیں وہ اتھارٹی یہ مراد ہے اچھا آپ کی بک میں آسکتا ہے نا اتھارٹی میں آسکتا ہے کلاس روم لیول کی بات پر آسکتا ہے اچھا جی اب آپ کے چیپٹر سرچ کا سرچ کرتے رہے آگے پیچھے کر کے پیجز بک کے تو میں یسے continue رکھوں جی پور بکو والا ٹھیک سر پھر سر 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 اپ데یٹ سر ویٹ کریں تھوڑا سا ایک منت جی جی سوال پوچھیں سر کر کری 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 کر دیا سر سر آر میری تیاری تھی میں نے کہا کری 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 سر کری سر تیک سر سر مہتر سر آپ کو وجہ بھی سمجھ نہیں آئے گی میری پلاننگ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے کیونکہ جو ہے وہ نیا بیچ میں نے آٹ کرنا ہے سلائیڈز نہیں شوہ رہی ہیں جی یہ بکوالا پیج شوہ رہا ہے یا سر اگر بہتر ہے آئندہ اگر آپ کو بک سہی پڑھایا جائے کیا خیال ہے نہیں سر سلائیڈز نہیں ہوں گی اس سلائیڈ میں آپ نے چینجنگ کی ہوتی ہے یعنی وہ جو کچھ آٹ کرنا ہو اچھا چلیں جی یہاں پہ ریسرچ پیراڈائم آئے گا ہم ریسرچ پیراڈائم تھوڑا سا آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے نا تو یہ پھر بعد میں آپ کو نہ تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جائے گا یہ پیراڈائم ہم دیکھتے ہیں پیراڈائم تھیری کو کہتے ہیں پیراڈائم کیا ہوتی ہے جی تھیری کا دوسرا نام پیراڈائم ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اور چھوٹا کرنا پڑے گا سر کس کا دوسرا نام ہے سمجھ نہیں آئی تھیری کا دوسرا نام پیراڈائم ہوتا ہے اچھا جی چلیں اس میں کچھ سٹارٹ والے کچھ پیجز ہیں جو آگے پیچھے ہیں تو وہ ہم ایسے کر لیتے ہیں وہ یہاں سے پڑھ لیں گے جہاں پہ سیکوینس اس کا سیٹ ہو جائے گا سلائیڈز کا تو پھر سلائیڈز پہ چلے جائیں گے اچھا دیکھیں ریسرچ پیراڈائم سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک اوورویو دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پورے چپٹر کا خلاصہ ہے اس پورے چپٹر کا یہی ایک سلائیڈ پورے چپٹر میں آپ نے یہی چیزیں پڑھنی ہیں یہی سارے ٹوپکس ہیں جو پورے چپٹر میں آپ نے پڑھنے ہیں ریسرچ پیراڈائم ہے ریسرچ تھیری پیراڈائم کیا ہوتا ہے پیراڈائم یہ کہتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کیسے کنڈکٹ کرنی ہے کونسا میتھڈ آپ نے اس ریسرچ کے اندر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ریسرچ پیراڈائم ہوتا ہے اس کے تین جو ہے وہ کمپنٹس ہوتے ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ چار پیراڈائم پڑھیں گے سب سے پہلے ہے پوزیٹیوزم پوزیٹیوزم کہتا ہے کہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے نا یہ ہونی چاہیے qualitative research نہیں ہونی چاہیے پھر ہے interpretivism یہ کہتے ہیں کہ جو research ہے وہ qualitative ہونی چاہیے quantitative research نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر difference کیا ہے گا یہ کہتے ہیں positivism والے یہ کہتے ہیں کہ جو quantitative data ہوتا ہے نا وہ زیادہ authentic ہوتا ہے ایک جو researcher ہے اس کی اپنی اس کے اندر جیسے ابھی ہم سبجیکٹیوٹی impartiality کی بات کر رہے تھے تو اس کی اپنی opinions research کے اندر شامل نہیں ہو سکتی positivism کہتا ہے qualitative research کہتی ہے quantitative sorry جو interpretivism ہے یہ ہے qualitative یہ کہتے ہیں کہ qualitative research ہونی چاہیے اور جو researcher کی اپنی opinions ہیں اپنے believes ہیں وہ بھی جو ہے وہ research کے اندر include کر سکتا ہے پھر آتی ہے pragmatism approach جیسے pragmatism philosophy آپ نے پڑھی ہے teaching method میں learning by doing یہ بھی وہی ہے یہ ہے mixed method research یہ focus کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ research کے اندر آپ quantitative اور qualitative data analysis دونوں طرح سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور چوتھی اور آخری ہے critical realism اب دیکھیں critical realism ہماری action research ہے ہماری classroom کے اندر ہمارے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے immediate ہوتے ہیں short terms ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیں فوری طور پر research کرنی پڑتی ہے critically تو critical realism جو ہے یا critical research یہ ہم action research کو کہتے ہیں اور یہ ایک new paradigm ہے clear جی یہاں تک اب یہ ساری چیزیں آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے یہ sequence میں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم quickly دیکھ لیتے ہیں اب جو quantitative research ہے اس کے دو method ہوتے ہیں two basic methods for quantitative research ایک ہوتا ہے intervention research ایک ہوتا ہے non intervention research ٹھیک ہے جی intervention intervention کس کو کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کسی چیز کو manipulate کرنے کو کہتے ہیں آپ نے dependent اور independent variable پڑا ہے کل میں نے یا پرسو میں نے آپ کو بتایا تھا dependent variable وہ ہوتا ہے جس پہ اثر ہوتا ہے کسی چیز کا آپ medicine کھا رہے ہیں diabetes کی خدا نہ خواستہ کوئی اور کھا رہے ہیں آپ observer ہیں اللہ سب کو صحت یا بھی دے اچھا اب جو diabetes ہے وہ جو ہے independent variable ہم اثر دے ہم نے اثر دیکھنا ہے insulin کا insulin injection لگانے سے diabetes level کام ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے تو دیکھیں insulin جو ہے وہ ہمارا independent variable ہے جو اثر کر رہا ہے ہماری جو بوڈی ہے اس کا sugar level تو وہ ہمارا dependent variable ہے تو sugar level اگل کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا زیادہ ہو رہا ہے insulin لگانے سے جو بھی results آ رہے ہیں تو وہ ہمارا dependent variable ہے اور independent کیا ہے ہماری insulin ہے اب دیکھیں ایسی research جس کے اندر ہم جو ہے وہ intervention کریں یعنی ہم کیا کریں گے یہاں پہ intervention کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو manipulate کرتے ہیں یعنی insulin کا استعمال اس مریض کے اوپر زیادہ بھی کریں گے کم بھی کریں گے ٹھیک ہے ایک ہی level پہ بھی مختلف ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے اب یہ آپ کر رہے ہیں intervention یعنی independent اور dependent کو کیا کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں کم یا زیادہ کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے intervention research اور اگر آپ اس کو intervention نہ کریں بلکہ کیا کریں simply ایک independent variable کو dependent کے اوپر ایک دفعہ دو دفعہ پانچ دفعہ دس دفعہ استعمال کر کے صرف اس کے results دیکھیں ٹھیک ہے اس کی quantity کم یا زیادہ نہ کریں دونوں میں سے کسی کی بھی تو یہ ہماری non intervention research جی سمینہ کیا کریں آپ میں یہی use کر رہی ہوں سر insulin اللہ تعالی آپ کو صحیح بھی آپ کریں گے آپ دیکھیں آپ کم یا زیادہ کر رہی ہوں گی کبھی خدا نہ خاصہ جب شوگر لیول ہمارا باڈی کے اندر بڑھ جاتا ہے تو میڈیسن زیادہ use کرنی manipulation of independent variable یعنی آپ independent variable کو dependent variable کے اوپر اس کا صرف اثر نہیں دیکھتے بلکہ اس کو کم یا زیادہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دوسری non intervention کی مثال میں لے رہتا ہوں ایک ماں ہے وہ فیلڈ میں کھیتوں میں کام کرتی ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے اس کے فیلڈ میں جانے سے بچے کی کیر نہ کرنے سے بچے کے اوپر کتنا اثر یہ تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ اس کی ماں کو کہیں کہ دس دن آپ چلی جائیں بلکہ آپ صرف اس کی روٹین دیکھ رہے ہوگے بچہ سکول کبھی آتا نہیں آتا تو اس کی وردی ثاب نہیں ہوتی اس ناشتہ کر نہیں آتا یہ آپ ریسرچ کریں لیکن آپ اس میں اس کی ٹائمن کو کم یا زیادہ نہیں کر ٹھیک جی تو پوزیٹیوزم کے یا سب اس کی ٹائپز ہوتی اب ہم بات کر لیتے انٹروینشن ریسرچ کی انٹروینشن ڈیزائن وہ ڈیزائن ہوتا ہے جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کنٹرول اور ایکسپریمنٹل گروپ بناتے ہیں یہ ایک اور ڈیفرنس بھی آپ دیکھ لیں انٹروینشن ریسرچ کے اندر آپ کنٹرول اور ایکسپریمنٹل گروپ بناتے ہیں نہیں بناتے یہ بھی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب دیکھیں جو ایکسپریمنٹل ڈیزائن اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کنٹرول اور ایکسپریمنٹل گروپ بناتے مثال میں دیتا ہوں آپ نے انسولین کا اثر دیکھنا ہے کیا اسے شگر لیول نارمل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کیا کرتے ہیں دس پیشنٹ لیتے ہیں انسولین کے ان کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں دس اور لیتے ہیں ان کو دوسرے گروپ میں رکھتے ہیں تو ان کی خوراک باقی ساری چیزیں بلکل نارمل ہیں دونوں کی سیم ہے ایک کو آپ انسولین لگاتے ہیں ایک کو نہیں لگاتے ہیں دونوں کا شوگر لیول جو ہے بلڈ گلوکوز لیول آپ چیک کرتے ہیں روزانہ دس دن اور اس کو کمپیر کرتے ہیں اب جس گروپ پہ آپ نے انسولین استعمال کی تھی وہ ایک سپریمنٹل گروپ ہے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ویریابل کو منیپولیٹ کرتے ہیں وہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریابل جس کو منیپولیٹ ہم کہتے ہیں کرتے ہیں جس گروپ کے اندر وہ ایکسپریمنٹل گروپ ہوتا ہے یہ پیپر میں پوچھ جا چکا کہ کون سے ریسارچ ہے جس کے اندر کنٹرول اور ایکسپریمنٹل گروپ بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایکسپریمنٹل ریسارچ کے اندر بنتے ہیں ایک جیسے انڈیپینڈنٹ ویریابل ہونا وہ مل کے ایک جیسے اثر دکھا رہے ہوں یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے ریسارچ کے اندر ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریابل کو یوز کر رہے ہیں مثلا میں اسی ایکسپل کو دوبارہ آگے لے کے چلتا ہوں آپ انسولین کے ساتھ جو گلوکوفیج ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ بھی یہ یوز کرتے ہیں شگر کے پیشنٹ یا اور اس طرح کی جو میڈیسن ہے آپ تین چار چیزوں کا اثر اکٹھا دیکھ سے زیادہ ہوں تو یہ ہمارا ہوتا ہے فیکٹوریل ڈیزائن ٹھیک ہے یہ اس کی بھی فردر دو ٹائپس سیمپل فیکٹوریل ہوتا ہے اور کمپلیکس فیکٹوریل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور ادھر سے سنگل ویریابل اس میں ہم ایک انڈیپنڈنٹ لیں گے اور ایک دیپنڈنٹ لیں ہوتا ہے وہ کسی حد تک میڈیم لیول کا کنٹرول ہوتا ہے باقی فیکٹورز کے اوپر جو ہمارا ریسرچ کو اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب ہے نون انٹرو وینشن ریسرچ میں یہ مین ہے باقی یہ دیفنیشن آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاتا جاؤں کاؤزل کمپیرٹیو اور ریلیشن ریسرچ سروے میں ہم کراس سیکشن یا لونگی چیوڈنل دیکھتے ہیں کسی ایک چیز کو صرف ایک بار ڈیٹا اس پر کلیکٹ کر لیں گے ایک ہی ٹائم میں مختلف بار ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے یا اس کو لونگر ڈیوریشن کے لیے سٹیڈی کریں گے اگر لونگر ڈیوریشن کے لیے ہم سٹیڈی کریں گے تو لونگی چیوڈنل ہوگا یعنی ایک بچہ ہے آپ اس کا لرننگ اچیویمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ چھتی کلاس میں پانچویں میں تو پورا سال آپ اس کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہوگی جب آپ ایک سے لے رہے ہوں ٹرینڈ سٹیڈی ٹرینڈ کیسے سیٹ ہو رہے ہیں کو ہار سٹیڈی گروپ سٹیڈی ہوتی پینل سٹیڈی ان کو ڈیٹیل میں پھر بات میں ہم دیکھیں گے کاؤزل کمپیرٹیو ہے اچھا کاؤزل کمپیرٹیو ہے اور کو کاؤزل کمپیرٹیو میں ہم دو ویریابلز کا ایک ویریابل کا دوسرے ویریابل کے اوپر امپیکٹ دیکھتے ہیں اس کا کیا اثر ہے ٹھیک ہے کاؤزل کمپیرٹیو میں ہم دو ویریابلز کا آپس میں ریلیشن دیکھتے ہیں پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے یعنی ایک چیز کے بڑھانے سے دوسری کام ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے زیرو ایفیکٹ ہے تو جو کاؤزل کمپیرٹیو میں ہے اس میں پروسپیکٹیو ہے اور ریٹروسپیکٹیو سٹڈی ہوتی ہے دوسرے کے اوپر ہم امپیکٹ دو طرح سے دیکھتے ہیں پروسپیکٹیو سٹڈی ریٹروسپیکٹیو سٹڈی یہ تھا ہمارا کونٹیٹیو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں اسی چپٹر میں دیکھنی ہے دوسرا تھا کوالٹیٹیو اب اس میں پانچ میتھرز ہوتے ہیں فنومنالوجی کوئی پروسس کیسے وہ کوپذیر ہوتا ہے گرانڈڈ تھیری جو ڈیٹا کلیکٹ ہم کرتے ہیں صرف اسی کی بیس پہ ہم کنکلوجن دیں گرانڈ تھیری کسی ایک گروپ کو لانگر ڈیوریشن کے لیے سٹڈی کرنا ایتنو گرافی لوگوں کو ان کے نیچرل انوائرمنٹ جہاں جو کوئی کام کر رہے اسی جگہ جا کے ان کو انیلائز کرنا ہسٹوریکل پاسٹ ایونٹس کو سٹڈی کرنا اس کے بعد پرگمٹ اپروچ یا مکس میتھ اس کے اندر ہم ایکس پلینیٹری ایکس پلینیٹری یا ٹرائنگولیشن میتھ یوز کرتے ہیں اس میں ایکس پلینیٹری میں سیونٹی پرسنٹ آپ کوالیٹیٹیو ڈیٹا لیتے ہیں تھرٹی پرسنٹ کوانٹیٹیٹیو ایکس پلینیٹری میں آپ پلینیٹری پرسنٹ کوانٹیٹیو لیتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ کوالیٹیٹیو آپ لیتے ہیں کوانٹیٹیو اس کو میں ٹھیک کر دوں گا جہاں آپ آئے کیونٹیٹیو کوانٹیٹیو اچھا اس میں پلینیٹری پرسنٹ کوالیٹیو ہے اور پلینیٹری پرسنٹ اس کے اندر ہم کیا لیتے ہیں ٹرائنگولیشن میں کوانٹیٹیو اور یہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے میرے خیال میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی یا تھوڑا بہت کچھ ماب بن گیا ذہن کے اندر اس کا سیر کچھ تو آئیڈیا ہوئا ہے تھوڑا تھوڑا بہت یہ آئیڈیا ہونا تھا اس میں سمجھ نہیں لگنی تھی آئیڈیا ہونا تھا سب سے پہلے ریسرچ پہلے آئیڈیا سکھ میں دو ہزار ایک سکھ نے ریسرچ ورک کیا سر سید حسین علی شاہ ایجو کشنل ریسرچ ان کے ساتھ میں نے ورک کیا تھا سر ریسرچ پیراڈائم اپروچ ڈیزائن میتھڈالوجی یہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں ریسرچ پیراڈائم سے آج تک کبھی کوئی سوال ٹیسٹ میں نہیں پوچھا گیا ہے ریسرچ پیراڈائم میں پی پی ایسی اپی ایسی کے پی ایسی کے پی ایسی کے کسی پی پر میں میں نے نہیں دیکھا ریسرچ پیراڈائم سے کوئی سوال ہو اس لیے میں اس کو آپ کو جو امپورٹنٹ لائنز اس کے اندر ہوں گی جو چار پانچ پیراڈائم سے اس میں وہی آپ کو پڑھاؤں گا باقی میں سکپ کر دوں گا تو آپ نے جو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ انوائیمنٹ سے بچا سیکھتے ہیں پیاجے ہے ایلرک نسر ہے یہ لوگ جو اٹکنسن ہے یہ کہتے ہیں کہ بچا جو ہے وہ کگنیٹویسٹ ہیں بچا جو ہے اس کی میٹل ایبیلیٹی سے ہی سب کچھ وہ سیکھتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی بات ہے جو سائنٹیسٹ ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہیں مختلف لوگ مختلف پوائنٹ پہ یہ دیکھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ کمپوننٹ کتنے ہوتے ہیں اس کے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں انٹالوجی اپسٹیمالوجی اور میتھوڈالوجی ہماری جو فلوسفی ہوتی ہے اس کے تین کمپوننٹ اور ایکسیولوجی ویلیوز کو کہتے ہیں اب ریسرچ پیرڈائیم کے دیفنیشن کے بعد آپ کمپوننٹ یاد رکھیں گے کہ ریسرچ پیرڈائیم میں انٹالوجی اپسٹیمالوجی اور ریسرچ کی میتھوڈالوجی انٹالوجی کہتے ہیں ریالیٹی آپ نے ریالیٹی کو فائنڈ اوٹ کیسے کرنا ہے اپسٹیمالوجی کس طرح کس طرح نے جو ہے وہ دسکور کرنا ہے میتھوڈالوجی کون سے میتھوڈ سے کرنا ہے ریالیٹی یعنی سچ تک کیسے پہنچیں گے میتھوڈ کون سا یوز کریں گے یہ تینوں کلیکٹیولی ملکے کیا بنتی ہیں ریسرچ پیرڈائیم بنتی ہیں ٹھیک ہے اپسٹیمالوجی ایک زیالوجی تینوں سے متعلق ایک سوال لازمی آتا ہے یہ ہم فلوسفی جب میں پڑھیں گے تینوں ٹرمز کی ڈیفنیشن الگ لگ انتالوجی ریفرز تو نیچر آف بلیو آف ریالیٹی وٹ وی بلیو نیچر 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 آف ریالیٹی نیچر آف اپسٹیمالوجی نیچر آف ویلیو آف ایکزیولوجی یہاں آپ نے پڑھ رہے اپسٹیمالوجی اپسٹیمالوجی برانچ آف فلوسفی دیل نیچر آف نیچر نیچر آف نیچر نیچر اس کے بارے میتھوڑولوجی میتھوڑولوجی ہے کہ آپ نے سٹڈی کیسے کرنی ہے اور آپ نے جو ڈیٹا اس سے لینا ہے وہ پروڈیوز کیسے کرنا ہے اور اس کا انیلیسز کیسے کرنا ہے دیکھیں جی میتھوڑولوجی کیا بتاتی ہے ریفرس تو سٹڈی کرٹیکل انیلیسز آف ڈیٹا پروڈکشن ٹیکنیک اٹھی سٹریٹیجی پلان آف ایکشن پروسس آر ڈیزائن یعنی جو آپ کا سٹریٹیجی پلان یا ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ نے ریسرچ سٹڈی کیسے کرنی ہے کوانٹیٹیٹیو کرنی ہے کوالٹیٹیو کرنی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے اس پہ انیلیسز آپ نے کیسے کرنا یہ ہے میتھوڑولوجی تو ریسرچ میتھوڑ کیا ہوتا ہے میتھوڑ کہتے ہیں سپیسیفکل دیکھیں میتھوڑولوجی براؤڈ ہے میتھوڑولوجی بڑی ٹرم ہے ٹھیک ہے اور میتھوڑ چھوٹی ٹرم ہے میتھوڑولوجی کہتی ہے کہ آپ نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے اور اس ڈیٹا کو انیلیسز کیسے کرنا ہے میتھوڑ بتاتا گے ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹا کلیکشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو میتھوڑ بولتے ہیں ریسرچ میتھوڑ تو یہ بسیکلی کیا ہوتا ہے یہ اس سمجھنے کے میتھوڑولوجی سے تھوڑی سی چھوٹے لیول کی ٹرم ہے ریسرچ میتھوڑ تو میتھوڑولوجی اور اپیسٹیمولوجی تین چیزیں مل کے ہمیں کیا بناتی ہیں ریسرچ پیراڈائم بناتی ہیں اب پیراڈائم شیفٹ کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ جی پہلے بیہیویاریزم انہوں نے کہا کہ انوارمنٹ سے لرننگ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ بیہیویاریزم تو بلیک باکس ہے وہ تو کہتے دماغ خالی ایسا نہیں ہے ہیومن مائنڈ تو جو ہے وائٹ باکس ہے تو وہ تو بھرا ہوا ہے انفرمیشن سے تو انہوں نے اپنا کونسیپٹ دیا جب آپ ایک آئیڈیا سے دوسرے ریولوشن اور ٹرانسفرمیشن اور ٹرانزیشن ایک حالت سے دوسری علق میں تبدیلی تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے پوزیٹیویزم پوزیٹیویزم انٹرپیٹیویزم کرٹیکل تیوری اور پرگمٹیزم یہ ہم جو ہے ریسرچ پیرڈائیم ہے ہماری تو آپ کو جو میں نے بتا رہا ہوں صرف دو دو لائنز میں اتنا ہی آپ نے یاد رکھنے زیادہ ڈیٹیل میں ریسرچ پیرڈائیم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے پوزیٹیویزم جو ہے وہ کونسا پیرڈائیم ہے یہ کوانٹیٹیویزم ریسرچ پیرڈائیم ہے ٹھیک ہے تو اس کو کوانٹیٹیویزم یا سائنٹیفک کہتے ہیں اس کے لیے ٹی پوائنٹس آپ لکھ لیں یا یاد کر لیں سب سے پہلے یہ ڈیڈیکٹیو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ لکھا ہوا یہاں پہ یہ ڈیڈیکٹیو ہے ٹھیک ہے اس میں جو ریسرچر ہے وہ اپنی اپنی اپینینز کو اپنی بلیوز کو شامل نہیں کر سکتا یہ وہ پیرڈائیم ہے جس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے صرف اوبزرویشن کے اوپر جو ڈیٹا کلیکٹ آپ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ڈیٹا ہے اس کو کوانٹیٹیو لی آپ کلیکٹ کریں اور کلیکٹ کرنے کے بعد اسی پہ ہی آپ اسی ڈیٹا پہ کنکلوزن دیں گے اپنی اپینینز شامل نہیں کریں گے سارے کا سارا جو میتڈ اس کے اندر یوز ہوگا وہ کوانٹیٹیو ہوگا کیا ہوگا جی کوانٹیٹیو ہوگا یعنی ابزرویبل بھی ہوں گی اور کوانٹیفائیبل بھی آپ کے پاس جو یہ چار پانچ نام ہیں ان کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ابزرویبل ہے کوانٹیفائیبل ہے ڈیڈیکٹیو ہے اور یہ جو ہے سائنٹیفک ہے اور اس میں جو ڈیٹا ہے وہ میرمنٹ بیسٹ ہوتا ہے میرمنٹ بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فیکٹس بیس میرمنٹ بیسٹ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ریسرچ ریسرچر لیمیٹڈ ٹو ڈیٹا کلیکشن انٹرپٹیشن ان ابجیکٹیو وے ابجیکٹیو وے سے مراد وہی جو ڈیٹا اس نے کلیکٹ کی اپنی سبجیکٹیو انیلیسز نہیں کر سکتا اپنی شامل بات نہیں کر سکتا اس کے اندر ٹھیک ہے جی باقی آپ سکیپ کر دیں اس کے اندر بے شک ساری چیزیں اب اس کے بعد پوسٹ پوزیٹیوزم اچھا یہاں پہ کیا کہتی ہے جی سائنٹیفک میتھڈ اس کے پوائنٹس ریپیٹ کر رہا ہوں سارے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائیں پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ کوانٹیٹیٹیو بیسٹ ہے کوالٹیٹیو بیسٹ نہیں ہے یعنی میرمنٹ بیسٹ ہے دوسرا پوائنٹ ہے یہ ڈیڈکٹیو ہے تیسرا ہے کہ یہ ابزرویبل اور کوانٹیفائیبل ہے چوتھا میں نے کہا کہ یہ ریسرچ کہتی ہے یہ لکھا ہوئے سائنٹیفک میتھڈ is the only way to establish truth and objective reality یعنی تمام مسائل کا objective reality کا unbiased impartial reality کا اکیلا میتھڈ ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ کلیئر جی اور یہ اگلا پوائنٹ جنہوں نے دی ہے یہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی لائنز کو پڑھ لیں گے تو یہی باتیں ساری ہیں آپ کو سمجھ بھی لگ جائیں گی بٹ آپ اگر سکپ کرنا چاہیں میں بتا رہا ہوں اتنے ہی آپ یاد کریں اچھا اس کے بعد ہے پوسٹ پوزیٹیویزم آپ دیکھیں پوسٹ کی بات ہے پوزیٹیویزم کے بعد آئی ہوگی یقیناً جی یہ کیا کہتی ہے تھامس کوہن نے یہ تھیری دی ہے یہ پیرنڈائم اس نے کہا methodological pluralism pluralism کس کو کہتے ہیں ایک سے زیادہ single plural جیسے ہوتا ہے جمع کو انہوں نے کہا نہیں جی صرف سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے بلکہ اور بھی method ہیں جو کہ آپ کی جو results ہیں ان کو آپ ان سے بھی data collect کر سکتے ہیں اور وہ بھی objective ہوتے ہیں clear جی یعنی یہ اس میں اتنا ہی point آپ یاد رہے ہیں یہ methodological pluralism پر believe کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ line پتہ نہیں اچھا جو اس میں آپ کے پاس جو data ہوتا ہے وہ totally objective نہیں ہوتا neither totally objective nor unquestionably certain یعنی اس کے اندر جو ہے آپ کی observation جو آپ observation کر رہے ہوتے ہیں یا جو آپ جو ہے وہ data collect کرتے ہیں میبھی اس کے اندر جو ہے وہ errors بھی آ سکتی ہیں تو اس لیے آپ کو صرف ایک method کے اوپر focus نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ایک سے زیادہ method آپ اس کے اندر use کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ جو ہے وہ method آپ use کر سکتے ہیں scientific reasoning and common sense reasoning are essentially the same process the difference between science and common sense is small یہ research کہتی ہے paradigm کہ scientific reasoning ہے data scientifically آپ collect کریں اور human کا individual کا common sense ہے یہ جو ہے ان کے اندر کوئی زیادہ difference نہیں ہے it is concerned with the subjectivity of the reality and moves from the purely objective یہ line آپ underline کر لیں آپ دیکھیں اس میں ہم نے کہا وہ totally objective ہے اور single method ہے وہ scientific method use کیا جائے research کے لئے data collection کے لئے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جو central point ہے کہ scientific method only solution ہے ایک تو اس کو reject کرتی ہے یہ paradigm اور دوسرا یہ کہتی ہے کہ subjective reality بھی شامل ہونی چاہئے purely objective کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو s یا probability بھی شامل آپ کر سکتے ہیں clear جی اب اس کے بعد interpretivism یہ totally qualitative based ہوگی اس کے اندر جو بھی methods آپ use کریں گے وہ سارے کے qualitative ہوں گے data analysis بھی qualitative methods کے ذریعے سے کریں data collection بھی observation سے interview سے case study سے case history سے qualitative methods کل بھی ہم نے پڑا تھا تو آپ ان سے کریں qualitative assessment یا research ہوتی ہیں آپ ان سے کریں data کو analyze بھی qualitative way سے کریں data کے results بھی qualitative way سے کریں جو کہ اس کے اندر maximum subjectivity شامل ہے تو اس لئے ہم اس کو humanism paradigm بھی بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں humanism بھی یہ والی آپ چھوڑ دیں گے بے شک اگر آپ دیکھنا بھی چاہے نا یہ جو نیچے لکھوں نا یہ والے points ontology epistemology methodology ان کو آپ بے شک آپ چھوڑ دیں گے باقی کوئی خود سے دیکھنا چاہے تو بے شک دیکھ لیں اب اس کے بعد ہے pragmatism approach pragmatic approach کیا کہتی ہے جی دیکھیں ہم نے بات کی ہے start میں کہ یہ mix method approach ہے میں نے آپ کو start no staple پہلی تیسری approach پہلی تھی pragmatism جس میں positivism ہم نے کہا کہ وہ quantitative ہے objective ہے deductive ہے scientific method کو only solution مانتی ہے پھر پوس positivism اس کی اگلی برانچ ہے وہ الگ سے نہیں اس کی اگلی شاہ ہے تو post positivism objectives کے ساتھ ساتھ کسی حد تک subjectivity بھی فوکس کرتی ہے اس میں دیکھیں subjectivity سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ qualitative data کٹھا کر رہے ہوں گے یہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کیا کر رہے ہوتی ہیں آپ data اس quantitative way سے کر رہے ہیں بس اس کے اندر جو ہے ایک researcher جو اپنی judgment کر رہے نا تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ quantitative way میں شامل کر سکتا ہے clear جی تو pluralism پہ multiple way of data collection پہ فوکس کرتی ہے پھر pragmatism approach اس کو کہتے mix method approach یہ کیا کہتی ہے mix method approach کہتی ہے کہ آپ کا data collection ہے اس میں دونوں چیزیں آئیں گی کہ آپ data collect بھی کریں گے کیسے qualitative بھی کریں quantitative بھی کریں tools بھی آپ دونوں والے use کریں گے اور data analysis بھی آپ اس طرح سے ہی کریں گے ٹھیک ہے یعنی qualitative بھی آپ کریں گے quantitative بھی آپ کریں گے یہ ہماری جو ہے وہ important paradigm اور last one ہماری ہے critical research paradigm اس کو action research بھی بولتے ہیں critical theory بھی اس کا focus کس چیز کے اوپر ہوتا ہے dialogue dialectical ideology based ہے یہ interpretivism اور positivism دونوں approaches کو یہ بھی use کرتی ہے یعنی یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ mix approaches کو use کرتی ہے یہ بھی یہ جو ہے ہمارے current problems کو جو ہے وہ ان کے solutions کے لیے یہ paradigm ہوتی ہے critical theory کے دو meanings لیا جاتے ہیں critical theory has two meanings with different origin and histories first originated in sociology and second originated in literary criticism پہلا تو sociology کے اندر social classroom issues ہیں دوسرا literary criticism یہ literature کے اندر criticism ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی critical research use کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ان میں کوئی problem ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں research paradigm کے اندر ہمارے کلاس میں ہماری کلاس رسرچ ہماری کلاس رسرچ ہے اس میں critical paradigm ہماری کلاس رسرچ ہماری کلاس رسرچ کر دوں ایک دفعہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں انٹرویو میں نے بتایا کہ ٹیسٹ میں کوئی سوال نہیں ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے چلیں اچھی بات ہے نو سر نہیں چلیں اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں گے یہ جو آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ والے یہ دیکھیں انٹولوجی سے لے کر یہ آپ چھوڑ دیں سارے صرف اگر دیکھنا چاہیں تو یہ پوائنٹس ان کے لیے چھوڑ دیں صرف یہ دو دو تین پوائنٹس ہیں ان کے وہ آپ ایک دفعہ اگر سارے دیکھنا چاہیں دیکھ لیں اتنی اگر آپ کر لیتے تو یہ ہماری پیرڈائمز ہو گئی اب اس کے بعد یہ سنگل اگزیمپل یہ بھی آپ سکپ کر دیں اچھا یہ جو ہے ایک اور یہ موڈرن ازم اور پوسٹ موڈرن ازم یہ کونسیپٹ ہے یہ بھی لیٹریچر کے اندر یوز ہوتے ہیں جو انگلیش لیٹریچر والے ان کو اس کا بہتر بتا ہوگا کہ یہ موڈرن ازم اور پوسٹ موڈرن ازم یہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں موڈرن ازم ہے یہ ورلڈ وار ون کے باد انفلویس ہو کوئی ہے آپ میں سے ایمفل انگلیش لیٹریچر کوئی ہوگا بھی تو کہاں بتائے گا کہ مجھے بتانا پڑے گا ایمفل نے ماسٹر بائی ورلڈ وار جو ہماری ورلڈ وار ان سے لیٹ نائنٹی سنچری جی جس موڈرن لوجک ازم نالیج ریجیکٹس ریالیزم اب موڈرن ازم کا فوکس کیس چیز کے اوپر ہے ریشنی لیٹی کے اوپر ہے یعنی یہ لوجک کو نالیج گین کرنے کا مین سور سمجھتے ہیں اور یہ ریالیزم کو کیا کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ what is the difference between realism and sorry empirical and rational knowledge جی پیرکل میں سنسری نالیج ہوتا ہے اور ریشنل میں سمجھ سے کرنا نا مطلب ریشن میں سمجھ بھول سے جو نے observe کرنا ہے یہ دیکھ ہوگا چھیک ہے چھیک ہے سادھا فرق میں بتا لیتا ہوں آپ اپنے سنسر سے علم حاصل کر رہے ہیں نا جی وہ آپ کیا کلاتا ہے امپیریکل نالیج کہلاتے اور جو آپ اپنے دماغ سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ آپ ریشنل نالیج کہلاتا ہے تو اب دیکھیں ریشنل اور یہ جو ہے نا یہ ہم دو تھیوریز پڑھیں گے آگے جا کے فلوسیفی کے اندر آئیڈیالیزم اور ریالیزم تو دونوں ایک دوسرے کے گینسٹ آئیڈیالیزم کہتا کہ جو آپ کا ریشنل نالیج ہے آپ کا ذہنی علم وہ حتمی ہے اور ریالیزم کہہ کہ نہیں حتمی علم وہ ہے جو ہم ایکسپیرینس سے لیتے ہیں دونوں دوسرے کے یہ باپ بیٹا تھے یعنی سوری سوکریٹیز اور پلیٹو تو سوکریٹیز نے کہا تھا ریشنل نالیج کا آئیڈیالیزم کے اندر اور جو ارسٹوٹل ہیں ان کے سٹوڈنٹ انہوں نے پھر ایمپیریکل نالیج کا دیا تھا یعنی سینسز کا جو نالیج ہے اب موڈرنیزم کیا کہتی ہے موڈرنیزم کہتی ہے کہ جو آپ کا آپ کا جو ریشنل نالیج ہے نا ریشنل یعنی ریشنل سے یہاں کیا مراد ہوگا جی ایمپیریکل نالیج کیونکہ ریشنل تھیری اریسٹوٹل نے دیا تو وہ فوکس کرتی ہے کس کے اوپر کس کے اوپر جی ایمپیریکل نالیج کے اوپر ساتھ لکھ لیں کہ ریشنل was given بائی اریس تو ایمپیریکل نالیج ٹھیک ہے تو یہ جو موڈرن نظم ہے یہ لوجک بیس نالیج پہ یعنی ریشنل نالیج پہ بلییو کرتے ہیں جو پوسٹ موڈرن نظم ہے ٹھیک ہے تو یہ پوسٹ موڈرن نظم جو تھیری ہے یہ ریجیکٹ کرتی ہے لوجکل تینکنگ کو اور یہ جو ہے ان سائنٹیفک اور ایراشنل تھوٹ پروسس کو یوز کرتی ہے یعنی آپ کی جس کے اندر تینکنگ ریشنیلیٹی یہ جو ہے وہ یوز نہیں ہوگی تو یہ اس طرح کے نالیج پر بیس کرتی ہے جیسے آپ کا کسی اور نالیج جس کے اندر آپ کی ریشنیلیٹی یوز نہ ہو تینکنگ پروسس یا سائنٹیفک میتھڈالوجی یوز نہ ہو تو یہ ان سائنٹیفک ہے تو دو جو میجر ڈیفرنس آپ نے ان دونوں کے اندر یاد رکھنے ہے پہلا جو ہے ورلڈ وار وار ون سے یہ انفلویس ہوئی تھی یہاں پر لیکھلیں سوری ایمپیریکل کو ریجیکٹ کرتی ہے جبکہ دوسری اس کے اولٹ ہے یہ ریشنیل لوجیکل تھنکنگ کو ریجیکٹ کر کے ایر ریشنیل نولیج کو ایمپیریکل نولیج کو ایکسیپٹ کرتی ہے کلیر جی کافی ہے جی آج یا سیر چلی اچھا یہ تھیری کونسیپٹ اور یہ دیکھ لیں پھر ہم انشاءاللہ اپروچے سے کل سٹارٹ کرتے تھیری کیا ہوتی کوئی ایسا رول جو کسی فینومینا کو ایکسپلین کرے اس کو ہم تھیری کہتے تھیری ایدہ جس کی ویلی ہو جنرل پرنسیپل ہوتا ہے جو کسی پروسس کو فینومینا کو ایکسپلین کرتا ہے کونسیپٹ ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے اور پیراڈائن کوئی موڈل یا پیٹرن ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا تھیری کیا ہے جنرل پرنسیپل ہے جو فینومینا کو ایکسپلین کرتا ہے کونسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر آنے والا موسیقی